عمران خان کو کون سا انجیکشن لگا دیا گیا ہے؟ اگلے بارہ گھنٹے عمران خان کی جان کے لیے بہت اہم ہیں عمران خان نے بیان ریکارڈ کروا دیا ٹی ٹی آئی کو کل عدم خرمانے کا پلان تیار کیا جا چکا انجین میڈیا کے مطابق دس سے زائد افراد کو مار دیا گیا گولیاں چلا کر جی ایچ کیو کے اندر سے آوازیں بلند ہونا شروع ہو چکی ہیں سارا نظام اگلے بارہ گھنٹوں میں لپیڑ دیا چاہے گا السلام علیکم میں ہوں جواد باکر عمران ریاض کے اس بیان کو اب حلقہ نہیں لینا چاہیے تھا جو وہ کہتے تھے کہ سیاست دانوں کی اتنی اوقات نہیں ہوتی کہ وہ کسی پر زمین تنگ کر دیں یہ کام اسٹیبلشمنٹ کرتی ہے مگر اب اسٹیبلشمنٹ اور سیاست دان مل کر یہ کام کر رہے ہیں کیونکہ دونوں کے مفادات ایک سے ہیں مقصد ایک ہے ٹارگٹ ایک ہے اور وہ ہے کسی بھی طرح عمران خان کو تاہیات نہ اہل کروا دیا جائے اس کی جماعت کو قل عدم قرار دیا جائے عمران ریاض کو ان کے بولنے کی سزا مل رہی ہے اور پورے ایک سال سے رجیم چینج اپ سے ہوا ہے ان کی فیملی کو حراسان کیا جاتا ہے آپ دوسروں کی طرح ان چند لوگوں کی آواز دوبانا چاہ رہے ہیں مگر ایسا اب نہیں ہونے والا اب تو فوج کے اندر سے آوازیں بلند ہونا شروع ہو گئی ہیں معاملات اب گولی چلانے سے حل نہیں ہوں گے کیونکہ سوچ یہ تھی کہ لوگ تھک جائیں گے جن کو شر پسند کہا جا رہا ہے وہ تھک نہیں رہے مسلسل آپریشنز اور گرفتارییں کی جا رہی ہیں پی ٹی آئی کی طرف سے بولنے والا کوئی بندہ باہر نہ رہے یہ سخت آرڈر کر دیے گئے ہیں اصد عمر ہو فواد چودری ہو عمران ریاض ہو یا کوئی بھی ہو سب کو اندر ڈال دو انڈین میڈیا ریپورٹ کر رہا کہ دس سے زیادہ لوگ مار دیے گئے ہیں فائرنگ سے آپ کو پہلے روز سے کہہ رہا ہوں کہ عمران خان کی گرفتاری کے بعد ان کو سلو پوائزننگ دیا جا سکتا ہے اور عمران خان نے اس چیز کی بیان ریکارڈ کروا کے تصدیق بھی کر دی ہے چیرمن پی ٹی آئی نے کہا کہ مجھے راست میں لیا کیا شیشے توڑے گئے میں کہتا ہوں میرے ساتھ مقصود چپڑاسی والا کام نہ ہو یہ ایک انجیکشن لگاتے ہیں جس سے بندہ آہستہ آہستہ مر جاتا ہے یہ عمران خان کے الفاظ ہیں عمران خان نے اعتصاب عدالت کے سامنے اہم بیان دیا کہ چوبیس گھنٹے سے واش روم نہیں گیا میرے معالج جو ان کے ذاتی ڈاکٹر ہیں ڈاکٹر فیصل کو بلائے جا ادھر پی ٹی آئی کو قلعدم قرار دینے کی تیاری کر لی گئی کسی بھی طرح سے پی ٹی آئی کو قلعدم قرار دیا جا سکتا ہے اس کے بعد پی ٹی آئی تحریک طالبان جہاں قاعدہ کی طرح ٹریٹ کیا جائے گا ان کو پھر عمران خان کی سیاسی جمعات الیکشن میں حصہ ہی نہیں لے پائے گی ایک اور پی ٹی آئی ورکر کو ختم کرنے کے لیے بہت خطرناک کام شروع کر دیا ہے پی ٹی آئی ورکرز کو ختم کرنے کے لیے وہ یہ کام ہے احتجاج کرنے والے جن کو اب شر پسند اناثر ہیں انہیں شر پسند اناثر ڈیکلیر کر رہے ہیں جن لوگوں کو ان کے پکڑیں گے ان کے خلاف دہشتگردی کی کاروائی ہوگی اس وقت مختلف اضلات سے جو گرفتار ہونے والے افراد کی تعداد ہے ایک ہزار سے زائد بتائی جا رہی ہے گرفتار افراد کے خلاف دہشتگردی کی دفعات لگائی گئی سرکار کا یہ کہنا ہے کہ شر پسند اور قانون چکر اناثر کا تمام ریکارڈ ان کے کریکٹر سرٹیفکیٹ میں درج کیا جائے رہا ہے مجربانہ ریکارڈ کی وجہ سے یہ جو ورکر ہیں یہ اناثر جن کو آپ کہہ رہے ہیں شر پسند یہ بیرون ملک نہ ویزا لے سکیں گے نہ جا سکیں گے اور نہ ہی وہاں کوئی تعلیم حاصل کر سکیں گے شر پسند اناثر بیرون ملک تعلیمی اداروں میں بھی ایڈمیشن نہیں لے پائیں گے ایمیگریشن نہیں حاصل کر سکیں گے ترجمان پنجاب پولیس کا کہنا ہے کہ سرکاری ملاک پولیس فورس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں پر حملہ کرنے والے یہ شر پسند اناثر کسی رائیت کے مستحق نہیں ہیں تمام شر پسند اناثر کو قانون کے کچہرے میں لاکر قرار واقعی سزائیں دلوائی جائیں گے بہت اچھی بات ہے آپ سزائیں دلوائیں مگر ان لوگوں کا کیا قصور ہے عمران ریاض کا کیا قصور ہے وہ تو صرف آباز بلند کر رہا تھے دوسری جانب آپ جن لوگوں کو غدار کہہ رہے ہیں جو آپ کا ملک چھوڑ کر بھاگ گئے بھاگ گئے اس لیے گئے میں بھاگ کا لفظ لیہ رہا ہوں کیونکہ آپ نے انہیں بھگایا ملک سے صرف انہوں نے آباز بلند کی تھی صرف انہوں نے نقاب اتارنے کی کوشش کی تھی آپ کے چہروں سے اور آپ کسی کو گولی مروا دیتے ہیں کسی کو جیلوں کے اندر ڈلوا دیتے ہیں مگر اب یہ شر پسند اناثر نہیں ہے یہ پی ٹی آئی کے ورکر نہیں بلکہ یہ عوام نکلی ہے ہر باشعور لوگ جو جتنے بھی باشعور لوگ ہیں وہ سڑکوں پر نکل آئے ہیں آخرے کار یہ ملک میں ہو کیا رہا ہے عمران ریاض کا بیان جیسے کہ ویڈیو کے میں نے پہلے کہا تھا یہ رہے تھے کہ سیاست دانوں کی اتنی اوقات نہیں کہ وہ کسی پر زمین تنگ کر دیں اور یہ حقیقت اب سامنے آ چکی ہے آپ کیا سمجھتے ہیں شہباز شریف میں اتنی جرت ہے کہ وہ اس طرح کے لوگوں کو گولیاں چلوائیں ان پر ان کو اس طرح سے گرفتار کروائیں عمران خان کے ساتھ ایسا سلوک کروائیں بلکل نہیں زرداری کسی صورت نہیں کر سکتے وہ سیاست دانوں سے مفامت کرنا چاہانتا بندہ رانہ سناؤ اللہ بلکل ایسا نہیں کر سکتے کوئی بھی نہیں کر سکتا کر سکتا تو صرف ایک ہی ہے اب جن لوگوں کے مفادات آپس میں جڑ چکے ہیں پہلے یہ ہوتا تھا اسٹیبلشمنٹ کے مفادات کچھ اور ہوتے تھے سیاست دان کے مفادات کچھ اور ہوتے تھے اور پھر وہ آپس میں کلیش ہوتے تھے وہ آپس میں پھٹ جاتے تھے اور پھر اگلی پارٹی کو لاکے بٹھا دیا جاتا تھا مگر اس وقت حالات یہ ہیں کہ سیاست دان جو حکومتی جماعتیں اور اس کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کے مفادات ہیں مقصد ہے ٹارگٹ ہے وہ ایک ہو چکے ہیں اور وہ ہے عمران خان کو کسی بھی طرح مائنس کرنا